بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان عبدالباسل چاند آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل یارکر پوائنٹ ہمارا فیس بک پیج بھی ہے یارکر پوائنٹ نیوز کے نام سے اس کو بھی فالو کریں اور چینل کو بھی سبکرائب کریں یہ ہیں حاجی محمد بخش جن کا تعلق تحصیل کبیر والا زیلہ خانے وال کے ایک گاؤں نوہ شہر سے ہے ان کی عمر تقریباً پچاس سال ہے اور یہ ما شاء اللہ اس عمر میں بھی کاشتکاری ہو گھر کا کوئی ضروری کام ہو یا پھر روز مرا کے بنیادی کام خود سر انجام دیتے ہیں اللہ تعالی نے انہیں خزانے میں انہیں کچھ زمین بھی عطا کی ہے جس پر یہ کاشتکاری کرتے ہیں انہوں نے اللہ کی عطا کی ہوئی زمین میں سے کچھ حصہ مدرسے کے لیے وقف کیا ہے اور ایک خوبصورت مدرسہ قائم کیا ہے جہاں دور دور سے بچے قرآن مجید کو حفظ کرنے آتے ہیں اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور عالم بن کر جاتے ہیں مدرسے کے تمام اخراجات مقامی عوام اور یہ اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ان کے لیے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اپنی پچاسی سالہ دور میں بھی یہ آسانی سے موٹر سائیکل چلا لیتے ہیں آئیے ان سے کچھ بات کرتے ہیں اور ان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ ایک سانس میں چالیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یعنی حدیثیں بھی سناتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد حضرت سلمان نے کہا ہے حضور پاک سے پوچھا وہ کون سی چالی حدیث سے آئے یعنی کے بارے میں اللہ پاک نے کہا جو اس کو یاد کر لے میں اس کو جنت میں داخل کروں گا حضور پاک نے فرمایا وہ یہ ہیں نمبر ایک اللہ پر ایمان لاوے اس کی ذات صفات پر نمبر دو اس کے آخرت کے دن پر نمبر چار اس کے سرکتوں کے وجود پر نمبر چار اس کی کتابوں پر نمبر پانچ اس کے تمام امدیاں پر نمبر چھے مرنے کے بار پر نمبر ساتھ تقدیر میں جو بلا بورا ہوتا ہے اللہ کی طرف ہوتا ہے نمبر آٹھ اس عمر کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت عمد صلی اللہ کے رسول ہیں نمبر نو ہر نماز کے بعد کامل بودو کر نماز نو قائم کر کامل بودو اقلہ تاجی عذاب و رہت رکھیو نمبر دو اور اس میں اور صفوں کو برابر کرنا کوئی خلال ہو یہ بھی ایک نماز کے مضمون میں داخل ہے نمبر دا ذکات ادا کر نمبر گیار ہمار رمضان کے روزے رکھ نمبر بارہ مالت حج کل مار کا مقصود حج نہیں بول کے اس کے کوئی شرع پہ جاتے ہیں نمبر تارہ بارہ رکھات مقدہ سنت ادا کر اس کی اس طرح تصریر ہے صبح سے پہلے دو دور سے پہلے چار دور کے بعد دو مگر کے بعد دو اشاہ کے بعد دو نمبر چودہ کسی رات کو وطر کو نہ چھو کیونکہ یہ واجب ہے اس کا اطمام تقیدی سنتوں میں میں فرمایا گیا ہے نمبر پندرہ کسی چی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھرا نمبر سولہ والدین کی نہ فرمانی نہ کر نمبر ستارہ ظلم سے یتیم کا مال نہ کر اور کسی طرح جسنا بار سورتوں میں ہونا ہے کوئی مزہکہ نہیں نمبر اٹھارہ دنار نہ کر نمبر منی شراب نہ پی نمبر بھی جوٹھی قسم نہ کر نمبر اکی جوٹھی گواہی نہ کر نمبر بادری حفیثیوں عورت پر تو مت نہ لگا اسی طرح حفیثی مرد پر نمبر پنجھے مسلمان بھائی سے کم نہ نہ کر نمبر چھتی لاؤ نوار میں مشکول نہ ہو نمبر ستارہ تماشیوں میں شریک نہ ہو نمبر اٹھارہ تس طاقت کو عید تیناوے خوطانہ نہ دے نمبر انتری کسی کا مضاق مت پڑا نمبر تری مسلمان بھائی کے در میں چگل خوری مت کر نمبر اکتری اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر نمبر بھائی مصیبت اور بڑھانے سبر کر نمبر تیتی اللہ کے عذاب سے بے خوف مت ہو نمبر چوتی عیدہ سے تلوکات نہ توڑ نمبر پیتی بلکیوں سے سلوہ رہنے رکھا نمبر چھتی اللہ کی کسی مقروب پر لانت مت کر نمبر ستھتی سبان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبار ان لذنوں کا عشق رید رکھا کر نمبر اٹھتی جمعے اور عید کی حاضری مت چھو نمبر اٹھتی تیرے مقدر انتالی تیرے مقدر نے جو دو تقریب لکھیا پہنچے گی جو نہیں لکھی نہیں پہنچ سک نمبر چالی قرآن شریف کی کلاوت ہر حال میں مت چھو جی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی یہ حدیثیں سنائی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عجر دے تو دوسرا یہ ان سے ایک نات بھی سنیں گے اور یہ بہت خوبصورت ناس سناتے ہیں آپ ہمیں نات بھی سنا دیں ایک خوبصورت اپنی آواز میں گھرے کو گھر کرتا ہے دریائے رود میں بے کس کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں اجھے روگے وہ باگ جن کے لاکھوں مالی تھے تکندر جب دنیا سے چلا دونوں ہاتھ کھالی تھے جی حاجی محمد باگ صاحب نے اپنے پیاری آواز میں ہم شریف سنائی تو اب ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں اور آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولئے گا دیکھتے رہے یار کر پوائنٹ اللہ حافظ